آسٹریلیا کے قلعہ پہلے ونڈے وارم اپ مقابلے میں کپتان کے ایل راہل اور ان کے ساتھ سوریہ کمار یادو کی بلے باجی کا آیا توپان تو وہیں پر بومرا نے کیا کمال ٹیم انڈیا نے رجا اتیاس نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلے ونڈے وارم اپ مقابلے میں ٹیم انڈیا نے اتیاسی جیت درج کری ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ آخر کس طرح سے بھارتیہ ٹیم نے اتیاس رجا اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ جاننے کے لیے بن رہے اس ویڈیو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا یہاں پر پہلے ونڈے مقابلے سے ہی کمال کا پرپومیس کرے اور بھارتیہ ٹیم اس مقابلے میں سندھر پرپومیس کرتے ہوئے اس سیریج کو کلین سیپ کرے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کرے اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے تو دوستو ہم جانتے کہ ٹیم انڈیا جو کی ایسیہ کپ کے مقابلے میں کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے اتیاسی جیردرج کرنے کے بعد اب آسٹریلیا کے خلاف پنڈے سیریج کھیلنے جاری ہیں اور اس سیریج میں ٹیم انڈیا جو کی پہلے ہی پریکٹیس میچ میں کمال کا پرپومیس کر چکی ہیں اور شروعاتی میچ میں پارت کی ہم بات کریں اس مقابلے کی شروعات سے ہی تو آج کے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا نے ٹوست جیتا اور ٹوست جیتنے کے ساتھ ہی پہلے گیند باجی کے ساتھ یہاں پر آسٹریلیا ہی ٹیم کو چنوتی دی آسٹریلیا ہی ٹیم کی ہم بات کریں تو آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے تھے میچیل مارس کے ساتھ ڈیویڈ وارنر دونوں کی لادیوں نے پہلے تو سنبھل کر بلے باجی کری لیکن یہاں پر ٹیم انڈیا کی طرف سے ساندار فہم میں اترے تھے جسپرید بومرا جسپرید بومرا نے نوے آور میں ٹیم انڈیا کو پہلی سپلتہ دی لائی جہاں پر وارنر کو اٹھائیس رنوں پر بولٹ کیا اس کے بعد میچیل مارس کا ساتھ دے رہے تھے سٹیون سمید بھی بہترین فہم میں میدان پر اترے تھے اور یہاں پر بہترین فہم میں ستر وے آور میں مارس جو کتابٹ توڑ بلے باجی کر رہے تھے اور انہوں نے اس مقابلے میں دمدار فہم میں اپنا ارد ستک بھی پورا کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ یہاں پر ساندار فہم میں آسٹری لائی ٹیم اترتے ہوئے ستر وے آور تک ٹیم کے سکور کو بھی سو رنوں کے پار لے گئی لیکن یہاں پر اکیس وے آور میں ٹیم انڈیا کی طرف سے بہترین فہم میں اترے جسپرید بومرا جنہوں نے جسپرید بومرا نے کمال کا پرپرومنس کرتے ہوئے اس آور میں دو ویکیٹ چٹکائے جہاں پر پہلے تو مارس کو پیولین کی رہا دکھائی اس کے بعد جوز انگلیز کو ماتر ایک رن پر ہی یہاں پر چلتا کر دیا اس کے بعد سٹیون سمید کا ساتھ دے رہے تھے گلین میکزول گلین میکزول بھی بہترین فہم میں میدان پر اترے دونوں کھلاڑیوں نے ملکہ یہاں پر اٹیس وے آور تک یہاں پر پپٹی پارٹنر سی بھی پوری کر لی تھی لیکن اس کے بعد اٹیس وے آور کی آخری گین پر بہترین فہم میں اترے سراج نے سمید کا ویکیٹ لیا جہاں پر تریا سی رنوں پر سمید کو بولٹ کیا اس کے بعد میکزول کا ساتھ دینے اترے تھے یہاں پر مارک سٹوئنیز دونوں کھلاڑیوں کا بھی بہترین فہم میں میدان پر اترنا چاہتے تھے لیکن ٹیم انڈے کی طرف سے انٹیم چھے آور میں بومرہ نے کمال کی گیند باجی کری اور انہوں نے یہاں پر انٹیم چھے آور میں تین ویکیٹ چٹکا ہے ٹیم انڈے کی طرف سے آج کے مقابلے میں بہترین فہم میں اترے تھے جسپرید بومرہ نے چھے ویکیٹ اپنے نام پر کرے اور اسی کے ساتھ یہاں پر آسٹریلیا ہی ٹیم جو کی پچاس آور میں دو سو پیچاسی رن بنا سکی اور ٹیم انڈے کے س سامنے دو سو چھے سی رنوں کا ٹارگیٹ رکھا بھارتی ٹیم کی ہم بات کرے تو ٹیم انڈے کی طرف سے دو سو چھے سی رنوں کے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اترے تھے آفننگ چھوڑی میں سومنگل کے ساتھ عیسان کی سن دونوں کھلاڑیوں نے کافی بہترین پرپومنس کیا جہاں پر آٹھ آور میں ہی پچاس رنوں کی ساجہ داری کر دی دونوں کھلاڑی کافی بہترین فہم میں میدان پر اترے تھے دسویں آور تک ٹیم کا س سکور جو کی چونسٹھ رنوں کے پار پہنچ چکا تھا تو وہیں پر پندروے آور میں سومنگل نے ساندار چوکے کے ساتھ اپنی فپٹی بھی پوری کر لی تو وہیں پر اٹھاروے آور میں عیسان کسن نے بھی ساندار پرپومیس کیا اور یہاں پر دو رنوں کے ساتھ اپنی فپٹی پوری کری لیکن ٹیم انڈا کو پہلا جٹ کا بیسوے آور میں لگا تھا جہاں پر عیسان کسن اٹھاون رنوں پر نابات چل رہے تھے لیکن یہاں پر ایڈم جمپا نے ساندار کونگلی کے انڈالی اور بہترین پرپومیس کرتے ہوئے عیسان کسن کا فکیٹ لے لیا اور اس کے بعد ٹیم انڈا کو دوسرا جٹ کا جو کی لگا تھا سومنگل کے روپ میں سومنگل بھی بہترین پرم میں میدان پر اترے تھے اسی رنینوں نے بنا چکے تھے لیکن ہیجلوڑ نے ان کا فکیٹ لے لیا اس کے بعد پاری کو سنبال نے اترے سوریہ کمار یادو ان کا ساتھ دے رہے تھے سر ریس ایئر بھی کافی بہترین پرم میں میدان پر اترے 31 اوور تک دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اپنی 50 پارٹنرسیپ کو پوری کری اس کے بعد 33 اوور میں ٹیم کا سکورٹ جو کی 200 رنوں کے پار پہنچ چکا تھا لیکن اس کے بعد ایئر جو کی 35 اوور میں اپنا وکیٹ دے بیٹے میچیل مارس کو اور 31 رنوں پر یہ پیولین لوٹے اس کے بعد پاری کو سنبال نے اترے کپتان کے ایل راہول اور ان کے ساتھ تھے سوریہ کمار یادو دونوں کھلاڑیوں نے کافی بہترین پرپومنس کیا اور ساندار پھوم میں اتر چکے تھے ویسے یہاں پر 41 اوور تک ٹیم کا سکورٹ جو کی 250 رنوں تک پہنچ چکا تھا اور اب انتیم اوور میں پھارتی ہے ٹیم کو ماتر جررت تھی یہاں پر 24 رنوں کی یعنی کی پانچ اوور میں 24 رن پر ٹیم انڈہ کو جررت تھی لیکن 47 اوور تک ہی ٹیم انڈہ نے اس مقابلے میں اتیاس رج دیا کہ ایل راہول نے چکے کے ساتھ بہترین پرپومنس کرتے ہوئے اس مقابلے کو جیتا دیا تو ہی پر سوریہ کمار یادو جو کہ 27 رنوں پر ناباد لوٹے کہ ایل راہول نے بہترین پرپومنس کیا اور آج کے مقابلے میں 29 رنوں کی ساندار پاری کے لیے اور ساتھ ویکیٹ سے اس مقابلے کو 47 اوور میں جیت کر اتیاس رچ دیا تو دوستو کیا لگتا ہے اس پریکٹیس میچ کی طرح کیا پارٹی ٹیم دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ورلڈ کپ اور اس کے ساتھ ہی اس سیریز کو کلین سیپ کر پائے گی اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دھنیوات دوستو ویڈیو کے انتق بنے رہنے کے لیے